دیکھو دیکھو کوئی آ رہا ہے کیسا جلوہ مسیح آ رہا ہے آنکھیں اپنی اٹھا کر تو دیکھو کسی چان سے مسیح آ رہا ہے آنکھیں اپنی اٹھا کر تو دیکھو کسی چان سے مسیح آ رہا ہے دیکھو دیکھو کوئی آ رہا ہے کیسا جلوہ مسیح آ رہا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سلطان مرزا آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل فیپٹین نیل ناظرین پوری دنیا میں ماہ اپرل کا جو پہلا جو اتوار ہوتا ہے مسیح برادری جو ہے اس کو پام سنڈے کے نام سے اس تہوار کو مناتی ہے تو اس تہوار کو منانے کا مقصد کیا ہے تو ہم انہی سے جانیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں پادری اسرائیل ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کا دن بنانے کا مقصد کیا ہے سر آج کا جو دن ہے یہ تہوار ہے پام سنڈے کے طور پر جو مسیح برادری ہے وہ مناتی ہے تو اس دن کو منانے کا مقصد کیا ہے چونکہ آج سے قریباً دوہزار سال قبل خدا مندیسو المسیح گدے پر سوار ہو کر یروشلی میں آئے اور انہوں نے سواری کی چونکہ یہ روایت تھی کہ جب بھی کوئی بھی بادشاہ کسی علاقے میں جاتا تو اگر وہ جنگ کے لی جاتا تو وہ آلہ نسل کے گھوڑے کا انتخاب کرتا تھا اور جب وہ سلا کے لی جاتا تب وہ گدے پر بیٹھ کر اور اس کے ہاتھ میں سفید جھنڈا ہوتا تھا جو اس بات کی علامت ہوتا تھا کہ یہ بادشاہ جو آ رہا ہے یہ جنگ کے لیے نہیں بلکہ سلا کے لیے آ رہا ہے اور ہم اس دن کی یادگاری کرتے ہیں کہ اس وقت بڑے وحلحانہ انداز سے خدا مندیسو مسیح کا یروشلی میں استقبال کیا گیا اور ان کے سامنے نعرے لگائے ہوشانہ کے اور جو فقی فریسی تھے عالم شرعہ تھے انہوں نے کہا اے خدا مند ان کو چپ کروا کیونکہ یہ فصول نعرے لگا رہے ہیں تو خدا مندیسو مسیح نے کہا اگر یہ چپ ہو جائیں تو میری تعریف کے لیے پتھر چلا اٹھیں گے سو اس طرح سے خدا مندیسو مسیح کا والحانہ طور پر استقبال کیا گیا خجوروں کی ڈالیاں لہرائی گئیں خجوروں کی جو ڈالیاں ہیں وہ اس لیے لہرائی گئیں کیونکہ خجور کی ڈالی جو ہے یہ فتح مندی کی علامت ہے اس وقت جو اہل یہود تھے انہوں نے خدا مندیسو مسیح کو اپنا بادشاہ قبول کر لیا تھا اس لیے وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ ہمارا فاتح بادشاہ ہے اور یہ ہمیں رومی تسلط سے ازاد کروائے گا اس لیے انہوں نے والحانہ طور پر خدا مندیسو مسیح کا استقبال کیا اور خجوروں کی ڈالیاں لہراتے ہوئے نعرے لگائے ہوشانہ مبارک ہے وہ جو خدا مند کے نام سے آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے اور لوگوں نے اپنے کپڑے راہ میں بچھائے تاکہ اپنے آپ کو اس عزلی و عبدی بادشاہ کی حضوری میں سرنڈر کر سکیں اچھا سر جو آج کا دن ہے یہ خجوروں کا دن اس کا نام دیا گیا ہے تو اس کو امن کا دن کیوں نہیں کہا جاتا ہے کیونکہ خدا مندیسو مسیح امن صلاح سلامتی کا بانی ہے اقوام متحدہ میں بھی خدا مندیسو مسیح کا سٹیچو بنایا گیا ہے اس لئے بنایا گیا ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں اگر امن ہے سلامتی قائم ہے تو وہ اس شخصیت کی بدولت ہے جنہیں ہم خدا کا اقلاثہ بیٹا کہتے ہیں کامل خدا اور کامل انسان کہتے ہیں خدا اور انسان کا درمیانی کہتے ہیں اور اسی کی وجہ سے پوری دنیا میں امن ہے کیونکہ خدا مندیسو مسیح امن صلاح سلامتی کا بانی ہے جی سر آپ کیا کہنا چاہیں کہ آج کے تیوار کے جو آج دن منہا جا رہا ہے پام سنڈے کے نام پہ تو کیا کہنا چاہتے ہیں آپ جی گاڈ بلیس یوال میں آج پام سنڈے کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا مندیسو مسیح جب یروشلم میں داخل ہوئے تو انہوں نے امن کا سلامتی کا پیس کا درس دیا اپنی ساری قوم کو اپنی کلیسیا کو اپنے لوگوں کو اپنے فالورس کو جتنے خدا کے پیروکار ہیں خدا مندیسو مسیح کے خدا مند نے انہیں درس دیا کیونکہ ایمان امید محبت تین و دائمی ہے اور افضل اس میں سے محبت ہے اور محبت جو ہے وہ خدا مندیسو مسیح کو پیش کرتا ہے اور محبت ہی جو ہمارے خدا مندیسو مسیح ہیں وہ خود بھی محبت ہی ہیں اور پورے پاکستان میں آج جہاں پام سنڈے منایا جا رہا ہے پیس ڈے منایا جا رہا ہے جتنی بھی ہماری مسیح برادری ہے وہ اپنے علاقوں میں اپنے شہروں میں اپنے گاؤں میں اس وقت نکلے ہوئے ہیں اس پیس ڈے کو منانے کے لیے اس پام سنڈے کو منانے کے لیے گاڈ بلیس یال اف یو یہاں پر خواتین کی بھی بہت زیادہ تداز یہاں پر موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ آج کے دن کے حوالہ سے کیا ہم ایم ایسی دیتے ہیں آج کا جو تہوار منایا جا رہا ہے پام سنڈے کے نام سے آپ کیا ہم ایسی دینا چاہتے ہیں مسیح برادری پام سنڈے والے دن جب خدامد یسو مسیح نے بادشاہ بنے ہے تو اس وقت انہوں نے لوگوں نے استقبال کیا تو آج ہم بھی خدامد یسو مسیح کی اسی یاد کو تازہ کرتے ہوئے آج ہم بھی خدامد یسو مسیح کو اپنی زندگیوں میں ویلکم کہہ رہے ہیں تو اس وجہ سے ہم ڈالیاں خجوریوں کی لے کر ان کا استقبال کرنے کے لیے بے شک وہ آج ہمارے درمیان ہمارے دنوں میں رہتے ہیں لیکن ہم ان کو ویلکم کرنے کے لیے وہ پرانی یاد کو دھراتے ہوئے اس لیے آج ہم پام سنڈے بنا رہے ہیں تاکہ ہمارا ایمان ہماری امید اور ہماری محبت ہمیشہ قائم رہے یسو مسیح میں شکریہ جی ناظرین جو آج پوری دنیا میں پام سنڈے کا دن منایا جا رہا ہے تو ان کا یہاں پر آج جو ایک بہت بڑی تقریب یہاں پر منوقت کی گئی تو یہاں پر جو موجود شڑکہ تھے ان کا کہنا تھا کہ جو پام سنڈے ہم جو مسیح برادری پوری دنیا میں اس وقت منا رہی ہے اس کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل کی علاقہ یوروشیلم میں جب حضرت اسرائیل داخل ہوئے تھے تو ان کو ویلکم کیا گیا تھا تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے آج کا دن جو ہے یہ ایک خصوصی طور پر منائے جاتا ہے تو ناظرین اسی کے ساتھ اپنے مذبان سلطان مرزا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بھول